اسلام علیکم ایوریون میرا نام ہے زشان عثمانی النافع پہ میرے نئے کورس میں انٹرڈکشن ٹو ڈیٹا سائنسز میں خوش آمدید یہ پہلا ہفتہ ہے آپ نے انٹرڈکٹری ویڈیو دیکھی کہ کورس آپ کو کیوں کرنا چاہیے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ کون کون سی ریسورسز ہیں اور کون کون سی کتابیں ہیں جو اس کورس میں آپ کو پڑھنی چاہیے یا پڑھنی پڑھیں گی تو آئیے ریسورسز کے اوپر بات کرتے ہیں پہلی کتاب ہے ڈیٹا سائنسز میں نیچے ٹیکس سیکشن کے اندر ان تمام کتابوں کے لنکس دے رہا ہوں جہاں سے کتابیں آپ ریائیتی نرخوں پر خرید سکتے ہیں اس کتاب کے اندر ہم نے بات کی ہے کہ کون سی ٹولز ہیں کون سی لینگویجز ہیں جو ڈیٹا سائنسز کے لیے آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں ڈیٹا سائنسز کی سوچ سے کیا مراد ہے ڈیٹا کسے کہتے ہیں سائنس کسے کہتے ہیں ڈیٹا سائنسز کیسے کہتے ہیں کون سی ٹولز اور پیکیجز ہیں جو آپ اس فیلڈ کے اندر استعمال کرتے ہیں اس فیلڈ کی کچھ اپلیکیشنز کا ذکر ہے اس کے فیلڈ کی کچھ ریسورسز کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ڈیٹا سائنس لائف سائیکل کیسے کہتے ہیں اور دو سیمپل پروجیٹس کی مدد سے آپ کو کمپلیٹ پروجیٹس سمجھایا گیا ہے کہ ڈیٹا سائنس کس طرح شروع ہوتی ہے ڈیٹا رینگلنگ کیسے ہوتی ہے ڈیٹا منجنگ کیسے کہتے ہیں ڈیٹا کلیننگ کیسے کہتے ہیں ایکسپلورٹی ڈیٹا انیلسیس کیسے کہتے ہیں ریپورٹ ٹینگ سے دیکھئے ویجولائزیشن تک یہ کتاب ڈیٹا سائنس کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے آپ کے لیے بہترین رہنما ثابت ہوگی اگلی کتاب ہے آر پرگرامنگ لینگویج کیلئے اگر آپ ڈیٹا سائنس میں کام کر رہے ہیں اور آپ کسی بھی اکیڈمک فیلڈ میں ہیں آپ بیشترس میں کوئی اپنا ایف آئی پی یا سینئر ایئر کا پریجٹ کر رہے ہیں جس کو میں سپروچ کہتے ہیں آپ ماسٹر سیسیس کر رہے ہیں آپ ایم فیل کا مقالہ لکھ رہے ہیں یا آپ پیجڈی کر رہے ہیں تو آر کو سیکھے بغیر آپ کا گزارہ ممکن نہیں ہے ڈیٹا سائنس کیلئے اکیڈمک فیلڈ کے اندر آر اور ڈیٹا سائنس ایک دسٹرے کے لیے لازمہ ملزوم ہیں اگلی کتاب پائیتھن کی ہے ان تمام کتابوں کے لنکس نیچے موجود ہیں انڈسٹری کے اندر پائیتھن استعمال ہو رہی ہے اکیڈمک کے اندر بھی پائیتھن استعمال ہو رہی ہے خصوصی طور پر کیونکہ یہ اپن سورٹس ہے اور اس کی لائبریریز بہت ساری آویلیبل ہیں ہمارے پاس نمپائیز ہے کیراز ہے پانڈاز ہے میں لکھی ہے اس میں بادشاہ ہوتا ہے ٹیورنگ آباد کا وہ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے اپنی اکلوتی شہزادی سے بولتا ہے کہ تاریکی کا مقابلہ کرو ہر چپٹر کے اندر کہانی آگے بڑھتی ہے اور ہر چپٹر کے اندر ہم نے کمپیٹر سائنس کے ڈیٹا سائنس کے ایک الگورثم کو سمجھانے کی کوشش کیے عام الفاظ میں تاکہ آپ ان کی اپلیکیشنز کو سمجھ سکیں اسی سلسلے کی دوسری بک جس میں ہم کلسٹرنگ اور سلچ الگورثم کے پر کام کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ایک دو میینے میں ریلیز ہو جائے گی تو کورس کے آخر تک وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لوں گا پھر بکاتی آرٹیفیشل انٹیلینس ڈیٹا سائنس اے آئی مشین لرننگ سب آپس میں ایک دوسری کو کرس کروس کرتے ہیں سب آپس میں جا کے ایک دوسری کے ساتھ گڑ مڈ ہو جاتے ہیں آگے جا کے ہم بلوک چین کی بھی بات کرتے ہیں تو اگر آپ یہ کتابیں پڑھ لیں گے تو آپ کو بیسک آئیڈیا ہو جائے گا اور آپ یہ معلوم کر پائیں گے کہ آگے جا کے فیلڈ ایک دوسری کے اندر کس طریقے سے زم ہوتی ہیں کس طریقے سے ایک فیلڈ دوسری فیلڈ کا فائدہ اٹھا سکتی ہے اور اے آئی ڈیٹا سائنس مشین لرننگ میں کیا فرق ہے اگر یہ کتاب مشین لرننگ کیے یہ چار سو اسی پیس کی کوئی کتاب ہے اور لکھتے ہوئے آپ یقین جانئے ہماری جان نکل گئی اس کو تمام الگورثمز کو مشین لرننگ کے جو مشہور الگورثمز ہیں ان کو اردو زبان میں بیان کرنا ان مثالوں کے ساتھ ایک عام آدمی جو پان بیچتا ہے جو رکشہ چلاتا ہے جو پرائیمری پاس ہے وہ بھی اس کو سمجھ سکے بڑا مشکل کام تھا لیکن اللہ کے فضل سے یہ مکمل ہوا اگلی کتاب کیگل کے بارے میں کیگل دنیا کی سب سے بڑی کمیونٹی ہے ڈیٹا سائنٹسٹ کی اس وقت دنیا میں کوئی ایک سو اٹھانوے کیگل گراند ماسٹرز ہیں پندرہ سو سو پر کیگل ماسٹرز ہیں کوئی بھی ایسا کیگل ماسٹر دنیا میں شاید ہی آپ کو ملے جو ہاف اے ملین ڈالر سے کم پیسے کمارا ہو سال کے پاکستان کے اندر ایک کیگل ماسٹر ہے وہ اللہ پاک نے مجھے بنوایا ہے میں ڈیٹا سیٹس کے اندر کیگل ماسٹر ہوں اور ڈیٹا سیٹس کے ٹیگری کے اندر پوری دنیا میں صرف اور صرف بیس کیگل ماسٹرز ہیں تو یہ کتاب آپ پڑھ لیجئے اس کتاب میں پورا طریقہ ایک آرکار لکھاوا ہے کہ آپ کیگل کا آکاونٹ کیسے بنائیں گے اس میں آگے کیسے چلیں گے کیگل کے اوپر اگر آپ کی رینکنگ ہے تو پوری دنیا میں آپ کو کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے ڈیٹا سیٹس ہیں یہ رینکنگ اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے اس میں ہمیں بہت ساری کیس اسٹیڈیز دسکس کی ہیں اسپیشلی پاکستان کی آپ ملک کا پاپولیشن سینسز کیسے رن کر سکتے ہیں الیکشن کیسے رن کر سکتے ہیں سیکچل حراسمنٹ کی ریجیسٹری کیسے بنا سکتے ہیں بہت کالم کی کتاب ہے کرپٹو کرنسی کے اندر ہم نے بتایا کرپٹو کرنسی کی فیل کیا ہے ایکنومکس دنیا کی کس طرح کرپٹو کرنسی پہ ڈیسینٹلائز سسٹم پہ شروع میں شفٹ ہو رہی ہے اور ڈیسینٹلائز سسٹم کی آگے ہم ڈیٹا سینس میں کس طرح کرنک کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ یہ کتابیں پڑھ لیں گے جس سے آپ کو بیسک تاریف اس فیل کے بارے میں ہو جائے گا اس کے ساتھ ہم پہلے ویک کا اختتام کرتے ہیں اس میں انٹرڈکشن ویڈیو ہوئی ریسورسز ہوئی اور اگلی آپ کے پاس ایمازون کی ڈاکیومنٹری ہے کہ ایمازون بگ ڈیٹا کو کس طرح استعمال کرتا ہے ہر ویک کے اندر ہم انشاءاللہ ایک نیک ڈاکیومنٹری کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگلے ویک میں ہم پڑھیں گے ڈیٹا کسے کہتے ہیں سائنس کسے کہتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کیا ہوتا ہے ڈیٹا سائنسس کسے کہتے ہیں ڈیٹا سائنٹس کسے کہتے ہیں اور اس فیلڈ کی آگے کیا خفت ہے آپ لوگوں سے اگلے ویک میں ملاقات ہوگی اپنی آرہ و تنقید سے ضرور نوازیے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی